تو یہ ایک چمچ اس صفوف کی جو بندہ اس پانی کے اندر مکس کر کے اس بندے نے یہ پانی پی لیا نا تو اس بندے کے اندر ایسی طاقت آ جائے گی کہ اگر وہ بندہ برداشت کر کے دکھا جائے چینل کو اگر چینل ڈیلیٹ کروں گا اس کے علاوہ جو جرمانہ جتنا آپ اپنے لکھو گے نا میں چیک پہ لکھ کے دوں گا آپ کو کیونکہ اس نسخے کے استعمال سے مجھے خود بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے ایک تو ٹائم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانی نکل نہیں نہیں پاتا انڈوں سے میری بات سمجھ رہے ہیں تو چلیئے اس نسکے کو تیار کر رہتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کچن کے اندر چلے جانا ہے اور یہ بادام لے لینے ہیں اس کی تین گرییاں آپ نے بیچ میں ڈال دینی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے خشخاش جس تو انگلیش میں پوپی سیڈز بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے خشخاش آپ کے پاس صاف ستری ہونی چاہیے تو اس کی ایک چمچ خشخاش کیا آپ نے ڈال دینی ہے اور ساتھی ساتھ جو آخر میں جو چیزی اس کے اندر شامل کرنی ہے وہ ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے گڑھ کا لینا ہے یہ دیکھ لیجئے گڑھ بغیر وہ سوڑے والا جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے سوڑے والا گڑھ نہیں لینا وہ نقصان دے ہوتا ہے اب ان دینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے کوٹ کر صفوف کر لیتے ہیں یہ ناظرین اس کو اچھے طریقے سے میں نے کوٹ لیا ہے بلکل صفوف کی مندل آپ نے تیار کرنا ہے اس کو موٹا موٹا نہیں کرنا بلکل بڑی ایک صفوف کی مندل کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ایک بول میں ڈال لیتے ہیں اچھے طریقے سے صفوف کرنے کے بعد اب آپ کو چاہیے ایک کپ پانی کا یا ایک گلاس پانی کا آپ لیلیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چمچ اس صفوف کی جو بندہ اس پانی کے اندر مکس کر کے اس بندے نے یہ پانی پی لی آنا تو اس بندے کے اندر ایسی طاقت آجے گی کہ اگر وہ بندہ برداشت کر کے دکھا جائے تو میں یقین منو جو جرمانہ آپ کو کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں گا چینل کو کہ چینل ڈلیٹ کروں گا اس کے علاوہ جو جرمانہ جتنا آپ اپنے لکھو گے نا میں چیک پہ لکھ کے دوں گا آپ کو کیونکہ اس نسخے کے استعمال سے مجھے خود بڑا فائدہ اصل ہوا ہے ایک تو ٹائم میں بہت زیادہ اصافہ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانی نکل نہیں نہیں پاتا انڈوں سے میری بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی کمال کے برف کتنا جمعا دیتا ہے ایسی زبردست چیز پیش کرنے جا رہا ہوں یقین کریے کہ اس کو پی کر ہائی بلیڈ پریشر والا بندہ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ خوشی کی لیر اس کے اندر دوڑ جاتی گی یار چس آگی بابا جی کیونکہ اس کے استعمال سے ہائی بلیڈ پریشر کم ہوتا ہے نارمل ہوتا ہے تھنڈا کرتا ہے بندے کو یہ سردائی کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے میری بات کی یہ سردائی کا بھی باپ ہے سمجھ لیں تو یہ ایسی چیز میں نے پیش کر دی ہے اگر جس بندے کو چاہیے نہیں یہ نسخہ پینا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرم اشیاء سے پرہیز کرے کھٹی اشیاء سے پرہیز کرے اور اس کو رات کو سونے سے پہلے استعمال مت کرے اس کو دن کے ٹائم استعمال کرے کھانا کھانے کے دن کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد اس کو پی لے بس پھر اپنی طاقت رہو کر دکھا جائے جو بات کہی ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گا میں نے تو ویسے بھی بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوا ہے تو آج بھی اس کو بھی ازما کر دیکھ لیں جن شنل آپ کو ضرور فاقاصل ہوگا اس کو پیئے یہ گرمی کا سپیشل ڈرنک ہے اس کو ضرور استعمال کیجئے دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کل اس سے بھی بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ